ہم یہاں اکثر ہو بیشتر ایک تصابع فیض اور علم حاصل کرنے کے بات کرتے ہیں اس زمن میں شیخ کا ذکر ہوتا رہتا ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ شیخ کا احترام ان کی بات کو ماننے کا لیول وہ کیا ہونا چاہیے وہاں ایک اور اہم پہلو ہے جس کو ہم عام طرح پر ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں اب وہ ہے شیخ کی ناراضگی اور شیخ کے خوشی انسان سے جتنے بڑے بڑے علی اکرام گزری ہیں انہوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے بہت احتمام کیا ہے کہ کسی طرح شیخ کے ماتح پر بل نہ آنے پائے جناب حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ صاحب کی شخصیت کہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے انتہائی جید دلیل قدر اور ریناؤنڈ ولیلہ ہیں آپ دہلی میں آرام فرمانے ہیں تو جو زمانے میں یہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ جب علم حصول ایک درجہ تک انسان کر لیتا ہے تو پھر ولایت کی مہور اس کے شانے پر لگتی ہے دایا شانہ جہاں گردن سے ملتا ہے پشت کی طرف سے وہاں وہ مہر سبت کی جاتی ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ اتنے ایڈیا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پر مہر کے الفاظ انسان کو دکھائی دینے لگتے ہیں یہ مہر منتقل ہوئی تھی یہ وہی مہر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو گئی تھی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہوں کو اور اس کے بعد ہوتے ہوتے آج کل جناب حضرت نظام دین علیہ رحمت اللہ علیہ صاحب اس کے کسٹوڈین ہیں تو جب کسی شخص کی منصوری آ جاتی ہے کہ اس کو ولایت دے دی گئی تو وہ احکامات جناب حضرت نظام دین علیہ رحمت اللہ علیہ صاحب تک انوے ہو جاتی ہیں اور اس آدمی کے شانے پر جناب حضرت نظام دین علیہ رحمت اللہ علیہ اس کے سوتے حالت میں مہر سبت کر دیتے ہیں جس کے مہر لگتی ہے اس کو بھی پتا اصل میں اس طرح چلتا ہے کہ تین چار دن اس جگہ پر بہت ہی ایریٹیشن ہوتی خجلی ہوتی ہے تو آدمی بار بار خجلاتا ہے وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی تو جناب حضرت نظام دین علیہ کا دور جو تھا اس ومانے میں ہندوستان پر حکومت الاؤدین خیلی کی تھی الاؤدین خیلی جناب حضرت نظام دین علیہ رحمت اللہ علیہ صاحب سے ملنے کا بڑا خوش مند تھا اکثر بیشتر اس کے کارندے آکے اجازت کیلئے کہتے تھے کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ حاضر ہونا چاہتا ہے آپ اجازت میں رحمت فرما دیں لیکن جناب حضرت نظام دین علیہ ہمیشہ اس سے انکار کر دیتے تھے بلاخر ایک دل الاؤدین خیلی نے جناب حضرت نظام دین علیہ سے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں بغیر کسی اجازت کے بغیر کسی تلا کے خان کا پر حاضر ہو جاؤں گا تو حضرت نظام دین علیہ رحمت اللہ علیہ صاحب نے جوابی پیغام بٹھ بایا کہ میری خان کا ہمیں دو دروازے ہیں ایک دروازے سے تم داخل ہوگے اور میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا اگر تم میرا تب بھی پیچھا نہیں چھوڑو گے تو یہ میں شہری چھوڑ کر چل جاؤں گا اور اگر تم نے شہر چھوڑ دینے کے باوجود میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میں یہ ملک چھوڑ کر چل جاؤں گا کہ خدا کی سلطنت بڑی وسیع ہے اس کے بعد اللہ ادن خیل گئے جائے جناب حضرت نظام دین علیہ کے پاس کوئی پیغام نہیں بھیجوایا لیکن حضرت امیر خسرو جو اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے اور اکابرین شہر میں ان کا شمار ہوتا تھا ان سے بادشاہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ کے مرشدیں جناب حضرت نظام دین علیہ میں ان کے خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں تو کسی مجھے اپنے ساتھ لے چلو تو حضرت امیر خسرو نے انہیں معلوم نہیں تھا کہ علاو دین خیل جی اور جناب حضرت نظام دین علیہ رحمت اللہ علیہ صاحب کے درمیان کیا معاملات چل رہی ہیں تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں کسی لے جاؤں گا لیکن کہ خانکہ سے کسی نے ان معاملات کا بتایا حضرت امیر خسرو بادشاہ کے پاس گئے اور تنہائی میں اس سے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ تو کیا تھا لیکن اس وعدہ کرنے کے بعد جب میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کا کوئی بندوست کروں کہ آپ میرے ساتھ چلے چلے تو مجھے خانکہ سے بتایا گیا کہ مرشد نے تو آپ کو منع کیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں میں یہ خدمت نہیں کر سکوں گا آپ کی تو بادشاہ بہت برم ہوا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کر رہے ہو تو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ درست ہے کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں لیکن آپ کی ناراضگی زیادہ سے زیادہ میرے لئے کیا سزا لاسکتی ہے آپ میرا سر قلم کر دیں گے یہی یہی میکسیمم آپ کر سکتے ہیں اس سے میری دنیا ختم ہو جائی اس کی خیر ہے لیکن اگر میرے مرشد مجھ سے ناراض ہو گئے تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا تو مرشد کی خشنودی اور اس کی خوشی وہ اتنی اہم ہے کچھ عرصہ پہلے میں جناب حضرت منصور الحلاج کے ذکر یہاں کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ منصور الحلاج انہوں نے اقتصاب فیض کے لئے بڑی تیزی سے قانقائیں تبدیل کی ہیں بلاخر جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب کے دروار میں بیٹھنے لگ گئے تھے وہاں سے اٹھے اور مکہ جا کے رہنا شروع کر دیا چونکہ ان سے کرامات بڑی سردد ہوتی تھی تو تو ان کے مخالفین کی بتاعتاد بتاعت بڑھتی گئی یہ عام دستور ہے اور یہ ایک بات کہی جاتی ہے اولی اکرام کے بارے میں اولی اکرام کی مخالفین کی تعداد ان کو چاہنے ان کے چاہنے والوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے تو ایک جو ایک رف فارمولہ ڈیوائز ہوا وہ یہ ہے کہ ون تھرڈ تعداد ہوتی ہے چاہنے والوں کی اور ٹو تھرڈ تعداد ہوتی ہے ان کے مخالفین کی اور مخالفین میں دو طرح کے لوگ ہوتی ہیں ایک وہ جن کے الفاظ میں مخالفت کے الفاظ میں کوئی بہت زیادہ شدت نہیں ہوتی اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو بڑی شدت سے مخالفت کرتے ہیں اور وہ فقیر جن سے کرمات زیادہ سرزد ہوتی ہیں ان کے کیس میں تو یہ معاملہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے کہ مخالفین کی تعداد بے پناہ ہوتی ہے جو کم درجے کی مخالفت روا رکھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ تو ہم ذات سے کام لیتا ہے اس کے پاس جنات ہیں ان سے کام لیتا ہے اس کے پاس موقع ہیں ان سے کام لیتا ہے اور جو زیادہ شدت سے مخالفت کرتے ہیں وہ اس کو گردان دیں کہ یہ شب دباز ہے جادوگر ہے نظر بندی سے کام لیتا ہے حسین بن منصور الحلاج صاحب تو اگر آپ سادہ زبان میں بات کریں تو کرمات کی ایک مشین تھے اصل میں کرمات بہت سردت ہوتی تھی ان سے ان کے مخالفین کے تعداد اسی حساب سے تھی تو جب یہ جناب حضر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب کے خانکہ سے اٹھے پھر مکہ چلے گئے مکہ رہے وہاں تو ان کی کیفیات پھر اس طرح سے تبدیل ہوئیں کہ ان کا ظاہر اور ان کے طور طریقے ایک طالبِ علم کے سے نہ رہے ایک خادم کے سے نہ رہے بلکہ ان کے انہوں نے خرقہ پوشی شروع کر دی اور طالبِ علموں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو گئی تو جب یہ مکہ سے چلے تو واپس جناب حضر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے اس لئے کہ مرشد تھے لیکن جب یہ مرشد کے خانکہ پر پہنچے تو دستور کے مطابق انہیں انتہائی آجزی کی اور طالبِ علمانہ انداز میں آنا چاہیئے تھا لیکن وہاں بھی یہ بجائے خادم کے مخدوم کا روپ دھارے ہوئے آئے تو آبیسلی جناب حضر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب یہ بات پسند نہیں آئی کہ خرقہ اس وقت پہنا جاتا ہے جب مرشد کہ دے مرشد عطا کر دے خرقہ تو پہنا جاتا ہے مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں اسی طرح بیعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ مرشد آپ کو اجازت نہ دے دے لوگوں کے لئے آپ دعائیں نہیں کر سکتے جب تک کہ مرشد آپ کو اجازت نہ دے دے لیکن جب انہیں جناب حضر جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس رنگ میں دیکھا تو ماتھے پہ بل آ گئے لیکن بہت بڑے آدمی تھے جناب جناب بغدادی بڑے تحمل سے ان سے اعوال پوچھتے رہے کہ اتنا سا تمہارا کیسے گزر رہا تو جناب علیہ الاج صاحب میں کیونکہ تیزی بہت تھی تو ہوا یہ کہ باوجود یہ جاننے کے کہ جناب حضر جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ علم کی گفتگو کے بارے میں بہت مہتا تھے کہ اپنی محفل میں ہر کسی کو آنے نہیں دیتے صرف انہی لوگوں کو ان کی محفل میں جانے کی اجازت تھی جو علم کے خاص مقام تک چلے گئے ہوئے تھے اور پھر جو علم سے مطالع خاص باتیں ہیں وہ بھی صرف خاص خاص شاگرد ان کو اپنے ساتھ لے کے ہجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور دروازہ اچھی طرح بند کر کے اس کو چک کرتے تھے کہ پوری طرح بند ہے آواز باہر تو نہیں جائے گی تو وہ اس محدود حلقے میں علم کی خاص باتیں بیان کرتے تھے یہ احتیاط تھی جناب حضر جناب حضر جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب کی تو منصور علیہ علاج صاحب نے یہ سب جاننے کے باوجود میرے مرشد ایسے معطات ہیں علم کے بارے میں روحانیت کی انتہائی باریک باتیں ان سے مطالق سوال سر محفل کر لیا مرشد سے تو جناب حضر جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب نے وہ سوال سنا تو جو نہیں دی جواب نہیں دیا وہ دوسری باتوں میں لگے رہے تو تو جناب منصور الحلاج صاحب توڑی دیر میں اٹھے اور وہ خان کا سے چلے گئے مرشد کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اس سے پہلے بھی جب جناب حسین بن منصور الحلاج صاحب نے جناب عمر بن عثمان مکی صاحب کی دست مبارک پر بیعت کی تھی تو ان کی محفل بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے اسی طرح کہ وہ بھی ناراض تھے ایک روایت تو یہ ہے جو میں نے پہلے ذکر ایک بار کیا تھا کہ آپ کی کتاب جو ایک مسبدہ تھا جو جس میں روحانیت کے باریک نکتے بیان کیے گئے تھے وہ اس کو پڑھنے کی کسی کوئی اجازت نہیں تھی تو روایت یہ ہے جس کو میں یقین نہیں کرتا کہ جناب حسین بن منصور علیہ صاحب نے وہ مرشد کی اجازت کے بغیر وہ کتاب اٹھا لی ہے تو جب ان کے مرشد تو اس کی تلاش بھی نہیں ملی تو آپ نے بہت بڑی بدعا دی دی تھی عام طور پر مرشد اتنے چھوٹے دل کے ہوتے نہیں کہ بدعا دیں بلکہ یوں کہہ لیے کہ جو اولی اکرام ہوتی ہیں در حقیقت ہی نہیں ہے یہ بدعا خود اس خوف سے نہیں دیتے کہ اللہ کے کسی بندے کو بدعا دے دیں تو رب ناراض نہ ہو جائے تو ولی اللہ کبھی کسی کو بدعا نہیں دیتا وہ صرف دعا کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ولی اللہ کا دل دکھا دے تو وہ تو اسے ہس کے ٹال جائے گا بات کو لیکن اس کا دوست جو اوپر بیٹھا ہے وہ پرداشت نہیں کرتا وہ سزا ضرور دیتا ہے پھر تو اپنے مرشد پہلے مرشد کو بھی چھوڑا آئے تھے جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب کو بھی اسی طرح ناراض کیا انہوں نے اب باوجود علم کے اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود باوجود روحانی تصرفات بے پناہ حاصل ہو جانے کے لیکن انجام صدا ہی کا ہوا نا صرف صدا کا ہوا بلکہ آج بھی متنازے کنٹروورشل فگر بن گیا ہے وہ آج بھی ترہ ترہ کے ان کے بارے میں کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں تو مرشد اگر ناراض ہو جائے تو پھر انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مرشد کے بارے میں شیخ کے بارے میں ہم یہاں تمام پہلوں پر بات کرتے ہیں لیکن یہ پہلوں بہت اہم ہے کہ ہم کبھی مرشد کو ناراض نہ کریں یہ ان صاحب کا سوال تھا کہ آسمانی بجلی کے گرجنے چمکنے اور پیدا ہونے کا کنسپٹ اسلام اور سائنس میں کیا ہے کیا بابا فرید صاحب نے اس بجلی کو اپنے لوٹے میں واقع بند کیا ہوگا نہ تک سائنس کی بات ہے یہ تو ہم ارلی کلاسیز ہی میں پڑھ لیتی ہیں کہ یہ جو آسمانی بجلی ہے یہ کیا چیز ہے بادلوں کی بہت سے قسمیں ہیں لیکن ایوییشن میں فلائنگ کے لئے جو پڑھایا جاتا ہے پڑھا ہی تو ساری قسمیں جاتی ہیں لیکن اس کو تین میجر کیٹیکریز میں بادلوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ان تینوں میں جو سب سے خوفناک بادل ہیں وہ ہیں او سی بیز اومنی کولمبس کلاوڈز اس کا مخفف ہے او بی سیز اور اس سے کم خضرناک بادل جو گینے جاتے ہیں وہ سی بیز ہوتے ہیں کولمبس کلاوڈز پائلٹس کو بڑی سختی سے اس بات کی انسٹرکشنز دی آتی ہیں کہ او سی بیز کے قریب سے بھی نہ گزرے ہیں اسی طرح بادلوں میں اگر آپ جہاز میں بیٹھے جا رہے ہیں تو باز کٹ آپ دیکھیں گے کہ جہاز اپنے راستہ بدل کے گزر رہا ہے تو آپ کو ونڈو میں سے ایک جگہ بادلوں پر ایک کون اس طرح کھڑی بھی دکھائی دے گی اس کے بارے میں بھی سختی سے انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں کہ یہاں وہ آپ کو دکھائی دے جائے آپ جہاز اس سے سو میل کے فاصلے سے گزاریے وجہ یہ ہے کہ یہ جو او سی بیز ہوتی ہیں یہ فولی چارجڈ بادل ہوتے ہیں ان کے اندر اسٹیٹک چارج پیدا ہوا ہوتا ہے فلوٹ کر کر کے دوسرے بادلوں سے رگ رکھا کے تو ان میں ایک اسٹیٹک چارج پیدا ہو جاتا ہے جب ہم آپ پڑھ رہے ہوں گے کلاس سکس سیون میں تو فیزکس کی کتابوں میں آپ نے چیز پڑھی ہوگی کہ وہاں ایکسپلین کرتے ہیں بچپن میں جو ہم لوگ کھیلتے تھے کہ پلاسٹک کا کنگا بالوں میں پھر کے خوشک بالوں میں تو اس سے کاغذ کے چھوٹے 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 اٹھا لیتے تھے تنکے اٹھا لیتے تھے تو وہ جب ہم پڑھتے ہیں سکس سیون کلاس میں یا ایٹ کلاس میں فیزکس تو اس میں الیکٹریسٹی کی چپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کنگا جب بالوں میں سے گزرتا ہے تو اس فرکشن سے کنگے میں ایک سٹیٹک چارج پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سٹیٹک چارج اتنا ہوتا ہے کہ وہ کاغذ کو اپنی طرف گھینچ لے گا تنکے کو چھوٹے تنکے کو اٹھا لے گا وہ اور اگر رات کے اندھیرے میں اگر آپ خوشک بالوں میں کنگا پھیریں گے تو آواز بھی آپ کو سنائے دے گی اور چنگاریاں بھی نظر آتی ہیں وہ سٹیٹک چارج ہوتا ہے وہی سٹیٹک چارج بادلوں میں پیدا ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ وہ کروڑ ہا کروڑ وولٹیج ہوتی ہے اس میں تو جب ایسے دو بادل قریب آ جائیں دوسرے کے جو اپوزٹ پولز کے ہوں اے اے اور بی نیگٹیب اے اور نیگٹیب اور پلس چارج کے بادل اگر ایک دوسرے کے قریب آ جائے تو ان کے ایک دوسرے کے قریب جانے سے یا رگڑ کھانے سے وہاں بجلی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ باز وقت اس رخ سے پیدا ہوتی ہیں کہ زمین تک آ جاتی ہیں تو ان کی زد میں کوئی بھی چیز آ جائے وہ جل کے بسم ہو جاتی ہے یہ ایک سائنس میں سائنس تو اس کو یوں ایکسپلین کرتی ہے ہوائی جہاز پر بیٹلی گرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اونچی بیلنگز میں ٹاپ پر آپ دیکھیں گے کہ ایک باریک سوار لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو الیکٹرسٹی آریسٹر کہتے ہیں وہ پوری بیلنگ کے ساتھ سے ہوتی ہوتی پھر زمین میں تقریباً تیرہ فٹ گڑھا گڑھا کھوت کے اس کے اندر کلمی شورہ اور کوئلہ اور اس طرح کی چیزیں ڈال کی اس میں وہ اس کا ایک سیرت دبا دیا جاتا ہے ہوتا یہ کہ اگر آسمانی بیلنگ پر آئے تو وہ اس الیکٹرسٹی آریسٹر کے ذریعے سے زمین کے اندر جلی جاتی ہے ارتھ ہو جاتی وہ تو اسی طرح الیکٹرسٹی آریسٹر ہر ہوای جہاز میں لگا ہوتا ہے صرف ایک احتیاط کی جاتی ہے کہ جو جہاز کے جوائنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوز نہ ہوں خوب ٹائٹ ہوئے ہوئے ہوں اور اسی طرح جو آریسٹر ہے وہ جہاں پر اسے گراؤنڈ کیا گیا ہے جہاز کے فریم کے ساتھ وہاں لوز نہ ہو تاکہ اس میں سپارک پیدا نہ ہونا پائے تو اگر یہ پروپرلی فکسٹ ہے تو ہوای جہاز پر بیجلی گرتی رہے گی وہ آریسٹ ہوتی رہے گی فرق نہیں پڑے گا کھل بھی جہاز کو لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی جوائنٹ لوسرے گیا ہے یا جو الیکٹرسٹی آریسٹر کی وائر جہاں فریم کے ساتھ کنیکٹ کی گئی ہے وہ لوسرے جائے تو وہاں سپارک پیدا ہوگا اور اس سے جہاز دماغے سے پڑ جائے گا یہ بیجلی ان بادلوں میں سٹیڈک چارج ہوتا ہے لیکن اس کی انڈنسٹی بڑی ہائے ہوتی کئی کروڑ وولٹ اس میں پائے جاتی ہیں وہاں دو اپوزٹ بادل جو ہیں نیگٹیو پاسٹیو بادل ان کے ٹکرانے سے جو شولہ پیدا ہوتا ہے وہ لائٹ کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا اور کڑک پیدا ہوتی ہے یہ تو اس کی سائنسی توجیح ہے جہاں تک بابا صاحب کے لوٹے میں اریسٹ کرنے کی بات ہے ظاہر ہے میں اس کا چشمدید گواہ تو نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا لیکن میں ایک چیز کا گواہ ضرور ہوں کہ میں ایک بار ٹور پر لوہر سے پشاور جا رہا تھا اور یہ مونسون کا موسم تھا میری مجھ سے چھوٹی سسٹر کے ہزبین ان دنوں ایک نئی کینٹونمنٹ بن رہی تھی اس میں پوسٹ اٹھ تھے سنجوال پر تو ویرانہ تھا وہاں ریگستان میں سے دس فٹ بارہ فٹ چوڑی آرمینی سڑک ایک نکالی ہوئی تھی جو جی ٹی روڈ سے سنجوال تک جاتی تھی تو والدہ نے مجھے کہا کہ ادھر سے تم گزرو گے مجھے وہاں ڈراب کرتے جاؤ میں والدہ کو ڈراب کرنے سسٹر کے گھر پہ گیا میرے مرشد صاحب میرے ساتھ تھے جب ہم واپس آ رہے تھی تو بڑے کالی سیاہ بادل اسی بیز نام طور پر سیاہ ہوتے ہیں وہ چھا گئے ہوئے تھے آسمان پر تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمانی بیل جی وہ میرے بونٹ پر ڈانس کرتی بھی تو پھر آہستہ سب بونٹ سے ہوتی بھی فرنٹ بمپر پہ وہاں سے زمین پہ سڑک پہ میری گاڑی کیا آگے آگے جا رہی ہے تو بھائی نیچر میں ذرا گاڑی تیز چلاتا ہوں وہ ٹھیک ٹھیک سپیڈ تھی ہو لیکن وہ بیجلی میرے آگے آگے گئی تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے کہا کہ حضور یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے تو کہنے لگے تم نے اب دیکھا ہے تو یہ بہت دیر سے تمہاری گاڑی پر تھی تو مجھے معلوم ہے چھت پر تھی یہ میں فرمانے لگے کہ میں اس لیے نہیں بولا کہ درنا جاؤ تو میں نے کہا نہیں درنا کیا اس سے بھیجلی سے کیا درنا تو کہنے لگے لوگ بیس کو ہٹا دیتی ہیں یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے اس میں کہیں کوئی مبالغہ نہیں ہے تو وینڈ سکرین کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کے کہنے لگے کہ ہر جو بھی یہاں سے راستہ چھوڑ دو تو اگلے ہی لمحے وہ بجلی پہاڑ پر جمک رہی تھی دور کئی میل دور یہ واقعہ تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو تجربہ کیا پھر مرشدات دنیا سے تشریف لے گئے تھے میں آج اسلام آباد گیا تو میرے ساتھ ایک صاحب جن کے پاس روحانیت تو نہیں تھی لیکن روحانیت کے بارے میں معلومات بہت تھی تو وہ مجھے جب میں لاہور آ رہا تھا تو مل گیا ایک جگہ تو مجھے کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہیں سر آپ میں نے کہا میں تو میٹنگ پہ آیا ہوا تھا واپس جا رہا ہوں لاہور میں بھی لاہور جا رہا ہوں تو اگر میں بیٹھ جاؤں ہوں تو میں نے کہا یہ تشریف رکھیے آپ تو ان دنوں جی ٹی روڈ ہوتی تھی سنگل روڈ تو ہم کھاریاں سے پہلے دو پہاڑوں کے دنمیان سے کاٹ کر سڑک بنائی ہوئی تھی گورمنٹ نے اس میں سے گزر رہے تھے تو سڈنلی میں نے یہ دیکھا کہ وہ بجلی پھر میرے بونٹ پہ آ گئی تو میں نے اس سے ہستے ہوئے کہا کہ بھئی اب تو شاہ صاحب تشریف نے رکھتے میرے ساتھ جو تمہیں حکم دے دیں گے لیکن یہاں سے چلی جاؤ تو رائٹ سائیڈ پر جو پہار تھا اس پر جا کے چمکنے لگ گئی لیکن وہ صاحب بے ہوش ہو گئے خوف کے مارے تو یہ بجلی کے بارے میں وہاں خود شاہ صاحب نے حکم دیا تو وہ پہاڑ پر چلی گئی یہاں میں نے صرف ریفرنس دیا اپنے مرشد صاحب کا اپنے شیخ کا تو وہ پہاڑ پر چلی گئی چمکنے لگی جب ان دو واقعات کو میں دیکھتا ہوں تو اس سے خیال یہ ہوتا ہے کہ جناب بابا فرید انشکر رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے مقام پر تھے کہ آپ کی رسائی صدرت منتحہ تک ہے یہ جناب خالی غریب نواز صاحب نے جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب کو بشارت دی تھی کہ تمہارے اس شاگرد کی رسائی صدرت منتحہ تک اس کی پرواز صدرت منتحہ تک ہوگی تو بابا صاحب اگر ان کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ بجلی کوئی لوٹے میں بند کر دیا تھا تو میرے خیال میں اس میں مبال کا نہیں ہوگا یہ ایک سوال ہے کہ اسلام ہمیں زندگی کا ایک جینرل اور بروڈر مقصد تو بتاتا ہے لیکن انفرادی طور پر ہر انسان کو ہر انسان کا اپنے ایک انفرادی رول بھی ہے ایسے حالات میں جبکہ ایک فرد اپنی زندگی کی سمت کا تعین نہ کر سکے اور اسے یہ احساس بھی شد سے ہو کہ وہ اللہ کی دیوی نعمتوں یعنی وقت اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے کیا کیا جائے انفرادی طور پر ایک انسان اپنی سمت کا تعین کیسے کرے تاکہ وہ اپنا بھرپور رول ادا کر سکے سوسائٹی میں سب اتنی بڑی باتیں کہ بارے میں تو میں کچھ حرض نہ کر سکوں لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اگر انسان صرف ایک کام کر لے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی کو ڈال لے جس کو ہم روز عمرہ کی زندگی میں رب کی بندگی کہتے ہیں بندگی رب تعالیٰ کی یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے رب جیسا چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزارے جب ہم رب کی ہر فرمان کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ویسا کر لیتے ہیں جیسا رب چاہتا ہے وہ رب کی بندگی ہے تو ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر ڈال لیتے ہیں اور زندگی کا صرف ایک مقصد مقرر کر لیتے ہیں اپنا ایک objective بنا لیتے ہیں اپنی life کا اور وہ objective بڑا سادہ سا ہے سمپل اس میں کوئی اتنی بڑی rocket science involved نہیں ہے وہ یہ کہ میری عبادات صرف رب کے لیے ہیں اور میرا جینا دوسروں کے لیے ہے جب انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا شروع کر دے اور لگام رب کے ہاتھ میں دے دے اپنی تو انسان اپنا رول خود ادا کرنے لگتا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ وقت اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں یا نہیں ہم صرف ایک بات پہ زور دے دیں کہ ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں اسلام کے حصولوں کے مطابق اور ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور لوگوں کے لیے جیتے رہیں اتنا ہی بہت ہو جائے گا اگر ہم کر پائے اس لیے کہ یہی ایک چیز ہمیں بلائت کے عالترین مقام تک لے جائے گی موسیقی